السلام علیکم تجیر سٹوڈین ہم لوگوں نے اب تک چپٹر 2 تک پڑھ لیا اور آج پڑھیں گے چپٹر 3 میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ ہمارے چینل تو اردو کی حمیت ہے کافی سالوں سے چل رہا ہے اور بچے اچھے خاصے تیاری بھی کرتے ہیں اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے بچے 90 90 پرس نمبر لاتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی نمبر اچھا ہے تو آپ پہلے گروپ جوائن کریں گروپ جوائن کرنے کا کوئی آپ سے چارج نہیں لے رہا صرف آپ کو اپنا وارسپ اور اپنا مکمل ادریس یعنی اپنا نام اور اپنے والد کے نام اور ڈشٹی کلک کریں ملے وارسپ پر کرنا ہوگا سینڈ کرنا ہوگا اور میں آپ کا نام گروپ میں جوڑ دوں گا اور آپ کو بالکل آن لین کلاس ملے گا اور آپ کو ویڈیو بھی دی جائے گی اور ٹیسٹ وغیرہ سب ہوگا شرط یہ ہے کہ آپ گروپ جوائن کریں گے اور آپ کو پی ڈی اپ دینے کے لیے آپ کو کچھ چارج دینا ہوگا جس میں مکمل نوٹس ملیں گے اوبجیکٹیو سوبجیکٹیو اینڈ گرامر اور یہ مضمون ایسے لیٹرس جتنے خلاصے سب آپ کو دی جائیں گے چارج دینے کے بعد لیکن اس سے پہلے آپ سمیں گویائش کروں گا چینلوں پر اگر نئی ہیں پہلی بار آئے ہیں تو چینلوں کو سبسکرائب کر لیں اور کلاس کو جوائن کریں کافی آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ نے پہلے کے دو ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو اس کو دیکھیں کافی آپ کو فائدہ ہوگا آجے شروع کرتے ہیں سبق کا نام ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق ٹھیک ہے یہ چپٹر تھیری ہے کہ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق اور اس کے لکھنے والے ہیں جناب سید سلمان ندی صاحب اب ان سے ریلیٹر جیتنے کوئشن ہیں وہ تمہیں آپ کو ملیں گے پہلے آپ کو دکھائیں گے جو بک میں ہے آپ بتائیں گے نام سے آپ مکمل طرح سے بک کھل کے دیکھ بھی سکتے ہیں سیم ٹو سیم آپ کو سوال ملیں گے اس کے علاوہ یہ پڑھانے کے بعد سے جو آپ کو اوبجیکٹیب کوشن جتنے بن سکتے ہیں ہم نے اس کو بھی بنا دیا ہے تاکہ ہمارے بچوں کو پرشانے نہیں ہو اور ساتھ ہی ساتھ میں ساتھ گروہ جوائن کرتے ہیں تو آپ کو پچھلے پانچ سالوں کے بیگ کوشن بھی آپ کو دیں گے ان جہان سے ایک سے دو مہینہ پہلے پہلے اور آپ کے ریویجن کرائیں گے آپ کا ٹیسٹ بھی ہوگا آئیے شروع کرتے ہیں اپنی بک کو کھل سکتے ہیں سامنے دیکھ سکتے ہیں پہلا سوال ہوگا آپ کا کہ آپ بتائیے بھوک توڑنے کی اسطلاح کیا ہے بھوک توڑنے کی اسطلاح کیا ہے دیکھیں جواب پرپیٹ بھی لگا آپ کو جواب ناشتہ کرنا ٹھیک ہے سوال نمبر دیکھتے ہیں دو میں کہ سید سلمان ندوی کتنے زبانوں کے ماہی تھے جواب لکھا ہے چار زبانوں کے عربی فارسی اردو انگریزی اب دیکھتے ہیں سوال نمبر تھیری میں ہے عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں جیسٹ بھی ان عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں جواب ہوگا فطور کہتے ہیں کیا ہے فطور اب دیکھتے ہیں سوال نمبر آپ کے ہے چار میں ایک فطور کا معنی کیا ہے تو جواب ہوگا ہے فطور کے معنی توڑنے کے ہیں فطور کے معنی توڑنے کے ہیں سوال نمبر دیکھتے ہیں پانچ میں لفظ نہار کن دو زبانوں میں استعمال ہوتا ہے جواب ہے فارسی اور اندوستانی میں ٹھیک ہے سوال نمبر آپ کا چھم ہے کہ سید سلمان ندوی کا پہلا مضمون کی سرسالہ میں شائع ہوا یہ آپ کا کوئشن نمبر سکس ہے اس کے بعد سوال نمبر کوئشن نمبر سکس میں کہ سید سلمان ندوی کا پہلا مضمون کی سرسالہ میں نکلا تھا الحلال البلاغ البنج اور البلاغ تو اس کا صحیح ہے وہ البنج میں سوال نمبر سات میں سرخی سے کیا مراد ہے جشن سرخی سے کیا مراد ہے جواب کا سرخی سے مراد آپ کا انوان ہے کیا ہے انوان ہے اور دیکھتے ہیں سوال نمبر آٹھ میں کہ آپ بتائیے احدی اور احدی کے معنی میں فرق کیا ہے واضح کی یہ جواب احدی کیا ہے احدی کے معنی ہوتا ہے سست اور کاہل کے اور احدی ہاں پر زبر ہے تو معنی ہوگا اکیلے سے بڑھتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد اَحَد جہا ہے تو معنی ہوگا اکیلہ اور احد جو بولیں گے احدی معنی ہوگا سست اور قاہل کامچور دیکھتے ہیں سوال وان نو میں قلعہی کھولنا اور قلعہی فیرنا کے معنی میں کیا فرق ہے یہ بالکل بک کے کوشن آپ کے ہیں جواب ہوگا قلعہی کھولنا مطلب کہ کسی کے آئیب کو ظاہر کرنا اور قلعہی فیرنا مطلب کسی کے آئیب کو چھوپا آنا آپ پیڈی اپ لنگت آرام سے پیڈی اپ کو دکھوڑ کر لکھ سکتے ہیں آپ ریبیجن کر سکتے ہیں مشک کر سکتے ہیں سوال نمبر دیس میں قلعہی کو عربی اور فارسی میں کیا کہتے ہیں جواب قلعہی کو عربی میں لسان اور فارسی میں رنگا کہتے ہیں بھائیے آپ کو اس کے ریلیٹڈ اتنے اوبجیکٹیف کوشن ہیں تمہیں آپ کو دیے جا رہے ہیں سوال نمبر بارہ میں ہے کہ سید سلمان ندوی کب پیدا ہوئے جیسے بھائیے سید سلمان ندوی کب پیدا ہوئے ابھی کلب دیکھ سکتے ہیں علیب میں 1884 اب بھی میں 1885 1886 1887 کوشن نمبر بارہ کا سیدہ ہوگا آپ کا یہ ہوگا 1884 میں اب دیکھتے ہیں سوال نمبر تیرہ میں کہ سید سلمان ندوی کہاں پیدا ہوئے علیب سیتہ مڑی بے دسنا جی مرانی گنج اور دال میں پالی گنج کوشن نمبر تیرہ کا سیدہ ہوگا آپ کا کوشن نمبر تیرہ کا سیدہ ہوگا بی دسنا ایک جگہ ہے جہاں پر ان کی پیدایش ہوئی تھی جو بیہار کے ہی اندر ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر تیرہ کے بعد چودہ میں کہ سید سلمان ندوی کے والد کا نام کہتا ہے حکیم سید ابو الحسن سید عثمان سید شاہ اور دال میں سید عثمان تو اس کا سیدہ ہوگا آپ کا علیب ہوگا کیا ہوگا علیب ہوگا حکیم سید ابو الحسن ان کے والد محترم کا نام تھا دیکھتے ہیں سوال نمبر چودہ کے بعد پندرہ میں کہ سید سلمان ندوی کس دلہ میں پیدا ہوئے دربنگا جلہ چمپارن جلہ نالندہ جلہ اور بیتیا جلہ جیٹوان کوشن نمبر پندرہ کا سیدہ ہوگا آپ کا سی ہوگا یعنی کے نالندہ میں کہاں میں نالندہ میں کوشن نمبر پندرہ کا سی جوا ہوگا آپ کا سی نالندہ میں اب دیکھتے ہیں سوال نمبر سولہ ہے سید سلمان ندوی آلہ تعلیم کے لئے کہاں گئے ڈالو علوم ندوہ بے علیگا جیم امریکہ ڈال میں لندن کوشن نمبر سولہ کا سی جوا ہوگا آپ کا علیب ہوگا کیا ہوگا علیب ہوگا ڈالو علوم ندوہ ڈالو علوم ندوہ دیکھتے ہیں کوشن نمبر آپ کا سول اللہ کے لئے سترہ میں کہ سید سلمان ندوی کا پہلا مجمون کس رسالے میں نکلا سید سلمان ندوی کا پہلا مجمون کس رسالے میں نکلا الہلال البلاغ 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 یہ شیرم سوال نمبر یہ سترہ ہے اس کا صحیح ہوگا البنج میں کیا ہوگا یعنی جیم صحیح اب دیکھتے ہیں سوال نمبر اٹھارہ میں کہاتا ہے کہ الفنج میں کس سال جاری ہوا الفنج میں کس سال جاری ہوا 1902 1903 1904 1905 تو کوششن نمار 18 کا صحیح جواب ہوگا آپ کا A 1902 میں دیکھتے ہیں سوال نمار 18 19 میں کہ سید سلمان ندوی اخبار الحلال سے کب وابست ہوئے سید سلمان ندوی اخبار الحلال سے کب وابست ہوئے کوششن نمار 19 کا صحیح جواب کیا ہوگا B 1903 1903 دیکھتے ہیں سوال نمبر 19 کے بعد 20 میں کہ سید سلمان ندوی کا انتقال کب ہوا وہ انتقال جو لکھا ہے وہ پیرینٹ گلتی ہے انتقال آپ کو الف نون تی بڑی قاب سے رہتا ہے ٹھیک ہے پیرینٹ گلتی ہو گیا انتقال کو ٹھیک ہے تو کوششن نمبر ہے 20 میں سید سلمان ندوی کا انتقال کب ہوا 1901 1902 1903 1904 اس کا صحیح جواب ہوگا 20 کا سید سلمان ندوی کا انتقال کہاں ہوا وہاں بھی انتقال کرت ہو گیا ہے انتقال کہاں ہوا تو آپ جان سکتے ہیں کہ انتقال کہاں ہوا ہے کرانچی کرانچی دہلی پاکستان کوششن نمبر 21 کا صحیح جواب ہوگا آپ کا بی یعنی کہ بے کرانچی میں انتقال ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو جیس اوبجیکٹیو کوششن ہے وہ بھی آپ کو پڑھا جاتا ہے دیکھیں آپ پر دیکھیں آپ کا انسر شیٹ بھی دیا ہوا ہے آرام سے آپ لے سکتے ہیں پیڈی اپ میں کافی آپ کو فائدہ ہوا کوششن نمبر 21 کے بعد باعث نہیں ہے 23 میں ہے کہ سید سلوان ندوی کی کتابیں جاننا ہے عرب و ہند کی تعلقات عربوں کی جہازرانی سیرت آئیشہ خیام رحمت عالم فلوالوں کی سیر سب ان کی کتابیں ہیں انکہ آپ کو جاننا ضروری ہے تو یہ شوڑن تو آپ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ چاہتے ہیں گروپ جائن کرنا تو بلکل آپ گروپ جائن کریں گے تو آپ کو آن لائن میں اوبجیکٹیو سوبجیکٹیو گرامر تمام چیزوں کو آپ کو پڑھا جائے گا اور اسی بھی ایک ٹارگر تک کھا گیا ہے نائنٹین ڈیز یعنی کہ نبے دن میں آپ کو تمام چیزوں پھورا کیا جائے گا اور امتحان کے آخری تک آپ گروپ میں بنے رہیں گے اور آپ کو تمام ٹیش ٹیش ہوتے رہیں گے اور آپ کو پی ڈی اپ میٹے جائے گا اور بہت چیزیں آپ کو دی جائیں گی امتحان سے پہلے پھلے پھر ملتا ہوں سبق نمبر چار میں تب تک اللہ حافظ